موسیقی موسیقی کی ہے تو شایان لسٹرز کو بتائیں ہمارے شو میں ہوں گے تین سیگمنٹ جس میں ہم ڈسکس کریں گے سپورٹس مین آف دا ویک لیٹس سپورٹس سپورٹس ہسٹری سپورٹس مین آف دا ویک میں بتائیں گے ہم آپ کو ہر ہفتے ایک کھلاڑی کے بارے میں اس کے علاوہ لیٹس سپورٹس میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے ہفتے میں ہونے والی اپ ڈیٹس جو کہ کھیلوں کی دنیا سے ہمیں ملیں گی ہم شیئر کریں گے اور کریں گے انہیں ساتھ ہی ساتھ تیسے سیگمنٹ ہمارا ہوگا کچھ تاریخی اور آپ کے حوالے سے جس میں ہم کھیلوں کی تاریخ سے کوئی ایک کھیل منتخب کر کے آپ کے لیے لے کر آئیں گے جی جناب تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف یعنی کہ ہمارا اس ہفتے کا کھلاڑی ہے بھلا کون ہمارے اس ہفتے کے کھلاڑی ہیں پاکستان کے سابق کرکٹر اور دنیا میں ہر طرح کی ریکارڈ قائم کرنے والے ایک عظیم بلے باز جس کا نام ہے محمد یوسف جو کہ پاکستان کے سابق کرکٹر رہے ہیں ستائیس اگس انیس سا چھوہتر کو لاہور میں پیدا ہوئے وہ بنیادی طور پر دائیں ہاتھ کے میڈل آرڈر بیٹسمنٹ تھے اور انہوں نے تمام طرز کی کرکٹ کھیلی ہیں سندہ ازار چھے میں محمد یوسف نے تقریباً سو کی اوزر سے سترہ سوٹھاسی رنز بنا کر ورڈ ریکارڈ قائم کیا ان کے سیزن کا آغاز ہوا بریڈ فرول کرکٹ لیگ سے آرائیٹ تو یہ تھے محمد یوسف جن کے بارے میں بتا رہے تھے آپ کو شایان عالم تو جناب آپ نے دیکھا کتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں اور کس طرح سے ہمارے کھلاڑی ہمارے اس پرچم کو سر بلند کرتے ہیں تو بڑھاتے ہیں پروگرام کے سلسلے کو آگے اور ڈسکس کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جو کہ ہے لیٹس سپورٹس جی ہاں آپ سب سے پہلی خبر ہم شامل کریں گے فوٹبال سے جو کہ کافی افسوسناک خبر ہے پولند کے لیے کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو میچ ہوا ہے سندے کو پولند کا اس میں پولش پلیئر روبرٹ لیوان ڈوسکی جو ہے وہ انجرڈ ہو گئے ہیں اور ان کی انجریز سے جو ہے وہ پولند کو کافی نقصان ہوا ہے اب وہ تقریباً چار سے آٹھ ہفتے ایکسپیکٹڈلی نہیں کھیل سکیں گے فوٹبال اور ورلڈ کپ کالیفائنگ میچز چل رہے ہیں اور اس توران میں یہ افسوسناک خبر پولند کی ٹیم کو ملی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پولند کی ٹیم اس چیز سے کیسے کوپ اپ کرتی ہے اور ورلڈ کپ کالیفائنگ میچز میں کس طرح سے آگے جا کر پرفارم کرتی ہے تو فوٹبال جو کہ ایک اہم خبر تھی اب تک کی اور اب ہم بات کریں گے کچھ ٹریکٹ پہ سو بات کرتے ہیں ٹی ٹوینی سیریز کے سکارڈ کی پاکستان بس ساؤت افریکا جو سکارڈ انمز کیا گیا ہے اس میں بابر آزم جو کہ ہمارے کیپٹن ہیں شاداب خان جو کہ وائز کیپٹن ہیں شرجیل خان جو کو لیا گیا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی محمد حفیظ دی آل راونڈر اور بہت ہی اچھے ہمارے سپر سٹار حیدر علی جناب ان کا بھی ستارہ آج کل سرہ اوپر کو جا رہا ہے دانش عزیز آصف علی محمد نواز فہیم اشرف محمد وسیم جونئر محمد رزوان بکٹ کیپا سرفراز احمد بکٹ کیپا شاہین شاہ آفریدی ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ابھی حارس رعوف بڑا ہی اچھا نام محمد حسنین حسن علی ارشد اقبال اور اسمان قادر جی شایان تو بات کرتے ہیں اپنے سکارڈ پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے شرجیل کے حوالے سے شرجیل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کے ان کو کس کی ایمہ پر اتنا سلیکٹ کیا جاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا اور کھلایا جاتا ہے تو وہ کھلتے نہیں ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آر slows محصور سب سے پہلے تو محمد وسیم صاحب جو کہ جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے تو ان کے بارے میں پہلے جو انہوں نے کہا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شرجیل خان کو ڈومیسٹک کرکٹ اور پی ایس ایل کے جو چین ایننگز انہوں نے کھیلی ہیں پانچ مچ اس کے اندر اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس بیس پر انہوں کو سیلیک کیا گیا ہے جس میں انہوں نے پی ایس ایل میں ایک مچ میں ایک سو پانچ اور ایک مچ کے اندر چو سٹھ اس کے علاوہ دو پانچ ایننگز انہوں نے کھیلی ہے لیکن اتنی اچھی پرفارمنس ان کی ڈومیسٹک کے اندر بھی نہیں رہی ہے باب آرازم نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے اس چیز کے لیے کہا تھا کہ شرجیل خان کو اسکارٹ کے اندر شامل کیا جائے اور اس کے بعد ان کو شامل کیا گیا ہے لیکن مزبا صاحب کے کچھ پلاننگ لگ رہے ہیں کہ انہوں نے کھلانے کا ارادہ نہیں رکھتے یہ ہے داستان ہمارے پیارے شرجیل خان کی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں محمد حفیظ دی پروفیسر کے حوالے سے دی سوپر سٹار جو کہ بہت ہی اچھے اور آراؤنڈر ہیں اور آراؤنڈ پرفارمنس یوشری دیا کرتے ہیں تو ایک اچھی سیلیکشن ہے جی بالکل ایک اچھی سیلیکشن ہے ان کے بارے میں بھی کچھ دنوں پہلے ایک نیوز جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ محمد حفیظ نے یہ بیان دیا کہ وہ شرجیل خان کے ساتھ کھلنا نہیں جاتے تو اس بات پر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو نیوز پھیلائی گئی یہ سوشل میڈیا پر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور محمد حفیظ نے اس بارے میں خود اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہیں میں نے ایسا کوئی بیان دیا ہے اور جو سکرن شورٹس لے کر پھیلائے جا رہے ہیں وہ سرسر جھوٹ پر مبنی ہیں بلکل ہماری ٹرینڈ یہ کہ کچھ بھی بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کرتے ہیں اور جو کہ انتہائی بری بات ہے ویسے بھی اخلاقا بھی بہت بری بات ہے اگر ہم کرکٹ سے یا سپورٹس کے دنیا سے ہٹ کر بھی سوچیں تو بھی یہ ایک بہت بری بات ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے رومرز سپریڈ بھی کرتے ہیں اور ان پر یقین بھی کرتے ہیں اور نہ صرف یقین بلکہ ہم اس کو فیکٹ بنانے کے لیے باز دفعہ مرچ مسالہ بھی لگاتے ہیں تو یہ ہے حقیقت اور جو کہ بڑی ہی ٹراجک ہے ہم بات کرتے ہیں آگے اور بات کریں گے باری باری حیدر اور دانش کی سیلیکشن پہ تو کیا کہیں گے آپ حیدر اللی کو ایک بار پھر موقع دیا ہے کیونکہ پی اے سلمان کی کچھ ایننگز ضرور آئی ہیں کچھ ایٹنگز کرنے کی صلاحیت ان کے اندر بھی نظر آئی ہے لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے کے بعد انہوں نے کچھ خاص پرفارمنس نہیں دی دو فرپیز کے علاوہ تو ان کو ایک موقع اور دیا جا رہا ہے جبکہ دانش کیسیز کے حالے ساکتے ہیں بات کروں تو ایک اچھے آل راونڈر ملے ان کے اندر فنش کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے جو کہ ڈومیسٹر کرکٹ اس سال 2020 میں کھلا گیا ہے اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے اس کے علاوہ نیشنل ونڈے کپ میں بہت سی اچھی انگز کھیلی ہیں اور خاص طور پر موجھے کراچی کی انگزیاد ہے جو انہوں نے 101 رنگ بنا کر تنھے تنھا اپنی کیم کے میچ پر فنش کیا اور ایک مشکل کامیابی کو آسانی میں بدلتا بلکل مشکل ہے اتنی بڑی ہمپے کے آسان ہو گئی بات کریں گے شاہین شاہ آفریدی ڈی رائزنگ سٹار کے بارے میں اور ابھی تو جناب کی انگیجمنٹ بھی ہے جی بلکل شاہین شاہ آفریدی جو کہ پاکستان کے تمام بولرز میں سب سے زیادہ بہترین اور ٹاپ کلاس بولر مانے جا رہے ہیں اور انہوں نے ان چند سالوں میں یہ ثابت بھی کیا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اسی طرح اپنے آپ کو آگے چل کے بھی ثابت کرتے رہیں گے جناب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سکورٹ کی طرف جو کہ ہمارا ونڈے سیریز کا یعنی کہ اوڈے آئیز کا سکورٹ سکورٹ جو کہ ہم نے آنونس کیا ہے ساؤت افریقا کے اگنسٹ جی بلکل پاکستان نے ساؤت افریقا کے اگنسٹ جو ہے وہ اوڈے آئی سیریز کے سکورٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے جس میں ہمارے باب بار آزم صاحب جو کہ بطور کپتان ایک بار پیر ساؤت افریقا کے خلاف سیکنڈ ٹایم اپنی کپتانی میک سیریز کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں کہ زمباوے کے خلاف یہ پہلی سیریز تھی اور یہ میچ جو یہ اوڈی آئی کھیل جائے گی یہ سوپر لیگ کا حصہ ہے یہ آئی سی سوپر لیگ کا حصہ ہے جو کہ دو ہزار ٹیز کے لیے کھیل لی جا رہی ہے باب آرازم کپتان امام الحق فخر زمان عبداللہ شفیق حیدر علی دانش عزیز ساؤت شاکیل فہیم اشرف محمد وسیم شاداب خان جو کہ ایک بار پیر وائس کیپٹن ہوں گے محمد نواز محمد رزوان سرپراز احمد وکیٹ ٹیپر شاہین شافریری حریص راوف محمد حسنین حسن علی اور اسمان قادر امیزن جناب تو ملتا جلتا سکار ہے ٹی ٹوئنڈی سے کیا خیال ہے؟ جی بالکل ملتا جلتا سکار ہے جس میں بس امام الحق اور فخر زمان جیسے پیرس کو ایڈ کیا گیا ہے اور فخر زمان کو امید ہے کہ ٹی ٹوئنڈی میں ایڈ کیا جائے گا لیکن اب یہ ٹی سی بی کی سیلیکشن سے ہیں اب ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے جن کو او ڈی آئی میں ایڈ کیا گیا ہے امید ہے کہ فخر زمان جو ہے وہ او ڈی آئی میں پرفارم کرسکے بلکل نیک تمنائے نیک خواہشات بہت ساری اپنے تمام پلیئرز کے ساتھ پڑھتے ہیں آنگے اور بات کرتے ہیں اب ٹیسٹ سکوت کی جو کہ انیونس کیا گیا ہے زمباوی کی اگینس پاکستان کی جانب سے اس میں ہمارے پاس بابر آزم جو کہ ہمارے کپتان ہیں عمران بچ عابد علی عبداللہ شفیق عظر علی فواد عالم ان پہ بات کریں گے جناب سعود شکیل آغا سلمان فحیم اشرف محمد نواز محمد رزوان وائس کیپٹن اور بکٹ کیپر پیٹسمن سر فراس احمد بکٹ کیپر شاہین شاہ فریدی حارس روز تابش خان حسن علی شان عواز دھانی نومان علی زاہد محمود اور ساجد خان شامل ہیں سو جناب بات کریں گے ہم فواد عالم کے بارے میں فواد عالم is one of the names جو کہ بہت عرصے سے کھیلنے کے لئے بیتاب تھے ہیں اور شاہین ان کا کھیل دیکھنے کے لئے بھیتاب تھے تو کیا خیال ہے جی بلکل پاکستان کے بہت پرانے پرانے کرکٹرز بزر چکے ہیں جس میں محمد یوسف راشد لطیف شویب اختر اور ان تمام ایسے بڑے ناموں نے بہت پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس بارے میں بہت سی سجیشنز دیں کہ فواد عالم کو کسی طرح بھی آپ شامل کریں لیکن لگ رادا شامل کرنے پیر رادا نہیں دیارہ سال کے بعد ان کو تیم میں شامل کیا گیا کچھ زیادہ اچھی پرفارمز نہیں دو تین سینچریز ان کی طرف سے تیم کے لئے آئے ہیں لیکن جو انہوں نے ویلیو ایڈ کیا تیم کے لئے یہ تیم کے لئے بہت بہترین چیزیں اور اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جو نوجوان آرہے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر کھیلے میں اپنا فائدہ محسوس کر رہے ہیں خاص طور پر نیوزیلینڈ میں اور جو پاکستان اور ساتھ افریقا کی سیریز پاکستان کے اندر کھیلی گئی اس میں انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے دنا بلکل اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک روانی سے کر رہے ہوتے ہیں تسلسل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا وہ تسلسل اگر ٹوٹ جائے تو اس کے بعد شاید وہ تسلسل بننے میں یا تو بہت وقت لگتا ہے یا پھر اگر اور میں یہ بھی کہوں تو بے جانا ہوگا کہ وہ تسلسل ہمارا اس طرح سے بند نہیں باتا اور ہم اس تسلسل کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں تو یہی کچھ کیس ہے فواد عالم کے ساتھ ان کی ویلو ایڈیشن جیسے شایان نے کہا یہ جاری ہے اور نیک کمنائیں ہمارے ان کے بھی ساتھ ہیں تو یہ ہے ہماری پاکستان vs ساؤت ایفریقا اور پاکستان vs زمبابوے کی سکوڈ اپ ڈیٹ اب ہم بات کریں گے پاکستان vs ساؤت ایفریقا مچز کی یہ مچز کب کب کھلے جائیں گے اور کہاں کہاں کھلے جائیں گے جی بلکل اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان vs ساؤت ایفریقا اور زمبابوے جو کہ دوہزاری کس میں پاکستان ان دونوں ملکوں کا چور کرے گا اور اس میں ساؤت ایفریقا سے جو کھلیں گے وہ تین او دی آئی اور اور 4 T20 یہ دو فارمیٹ کے کھلی جائے گی جس میں 2 اپریل ساؤت ایفریقا ساؤت ایفریقا دورہ پاکستان کی ٹیم کرے گی میچ کی ڈیٹیلز جو کہ 2 اپریل کو پہلا میچ کھلنا ہے پاکستان کو ساؤت ایفریقا سے جو کہ ODI ہے سوپر سپورٹ پارک سانچورین میں یہ میچ کھیلا جائے گا پاکستانی وقت مطابق چار بجے اس میں آغاز ہونا ہے لوکل ٹائم ایک بجے جبکہ 2 ڈی آئی 4 اپریل 2021 ساؤت ایفریقا ساؤت ایفریقا ورسز پاکستان دہ ونڈرر اسٹیڈیم جوہنس پرد لوکل ٹائم جو کہ 10 بجے ہوگا اور پاکستانی وقت مطابق یہ میچ 11 بجے شروع ہونا ہے سات اپریل 2021 ساؤت ایفریقا ورسز پاکستان سوپر سپورٹ پارک سانچورین میں پاکستانی وقت مطابق شام چار بجے اور لوکل ٹائم ایک بجے اس میچ کا آغاز ہونا ہے اور اور یہ تین اوڈی آئیز کھلے جائیں گے جبکہ 10 اپیل 12 14 اور 16 اپیل کو چار تی ٹوینٹیز کھلے جائیں گے سات اپریقا ورسز پاکستان اور یہ سارے میچز ہیں وہ پاکستانی وقت مطابق 5.30 جبکہ لوکل ٹائم 2.30 پہ آغاز ہوگا بلکل شایان اور اس کے بعد پاکستان کا دورہ کرنا ہے زمباوی کا جو کہ 10 اپریل سے شروع ہو رہا ہے اور 11 مائی تک پاکستان ٹیم زمباوی کا دورہ کریں گے اور زمباوی میں قیام کرے گی تو بات کرتے ہیں زمباوی شیڈول کی بات کرتے ہیں زمباوی میں پاکستان 21، 23 اور 25 اپریل کو 3 T20's کھیلیں گے اور اس کے بعد 29 اپریل سے 3 میں تک 1st test اور 7 میں سے 11 میں تک 2nd test کھیلیں گے اور اس کے بعد واپس اپنے ملک آ جائیں گے بلکل اور پھر کریں گے ہم اید سیلیبریٹ کیا خیال ہے جو بلکل اس کے بعد بات کریں گے ہم اید سیلیبریٹ اور اس دوران آپ کو پتا ہے کہ IPL بھی ہمارے سنگ سنگ چلتا رہے گا تو بات کریں گے انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے مانچز کی کیا کہیں گے شایان کچھ مختصر سے خیالات سب سے پہلے انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان کھلے گئے ٹیس مانچز کے بارے میں مختصر تبصرہ بھی کیا جائے اس میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا نے اینڈیا نے اینڈیا جیتی ہے کیونکہ جس طرح کی پیج تھی وہ پری دنیا جان گئی اور بہارال پیج جیسے بھی اب اب جب انڈیا نے کھیلا ہے تو وہاں انڈیا کو بھی کھلنا چاہیے تھا بہارال نہیں کھیل سکے اور انڈیا اور نیو زیلینڈ اب تیس چیمپینشپ کے فائنل میں پہت چکے ہیں جو کہ جن میں اور اور اوڈی آئی سیریز انڈیا نے تیرے اک بار حسانی سے جیت لی اور تی ٹو انڈی سیریز میں بھی یہی نتیجہ رہا ہے جناب تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے باقی ہے ایک سیگمنٹ جو کہ ہے سپورٹس ہسٹری سپورٹس ہسٹری میں آج ہم آپ سے دسکس کریں گے کہ ٹرکٹ کی ابتداء کب ہوئی اور ٹرکٹ کا پہلا میچ کب کھیلا گیا تو جناب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قبیلہ سیکسنٹ جن کی زبان ہے انگلش انگلو اور سیکسنٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے تو قبیلہ سیکسنٹ کے زمانے میں یہ جو گیم ہے یہ بہت زیادہ دلچسپی سے کھیلا جاتا تھا اور یہ بات ہے تقریباً ہفٹین ہنڈرڈز اور سکسٹین ہنڈرڈز کے درمیان کی اور انیشلی جو ہے وہ پہلا میچ جو کھیلا گیا جو کہ تاریخ میں لکھا گیا کہ بیڈ بال کھیلا جاتا ہے وہ سولہ سو گیارہ میں کھیلا گیا اور یہ جو میچ تھا یہ بہت اہمیت کا حامل تھا اور اسی سال ٹرکٹ کو ڈکشنری میں بھی شامل کیا گیا اور اس کی جو ڈیفینیشن دی گئی وہ یہ تھی کہ گیم آف وائز یعنی کہ یہ لڑکوں کا گیم ہے یہ کہا گیا لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفینیشن تبدیل ہو چکی ہے اب تو یہ جانا چاہتا ہے کہ کرکٹ تو ہر ایک کی جان ہے چاہے بچے ہوں بڑے ہوں یا بڑے کرکٹ کرکٹ ہے تو جناب یہ بات ہے سولہ سو گیارہ کی لیکن اس کے بعد وقت بدلتا رہا اور سیونٹین فارٹی فور میں پہلا میچ جو کہ ویمن کے درمیان کھلا گیا اس سے ویمن پرکٹ کی اپدا ہوئی تو اسی سینچری میں پرکٹ کے لاؤز بھی مرتب کیے گئے کہ کن قوانین کے تحت اس گیم کو کھیلا جائے گا انیشلی یہ مت تھا لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ وہ کھیل ہے جس میں بیچمن ایک ویلن ہے اور جو کہ بولر کی بول کو اس کے ٹاکٹ تک جانے سے روکتا ہے تو اس لیے وہ بیچ کس سمال کرتا ہے لیکن اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے ایسا ایسا لوگوں نے اس بات کو تسلیم کرنا شروع کیا اور یہ ایک ہیلدی فیزیکل ایکٹیوٹی ہے یہ ایک کھیل ہے اور کھیل کے طور پر ایسا ایسا لوگوں نے اس کو لینا شروع کیا اور آج آپ دیکھیں کہ کرکٹ جنیا میں کیسے کھیلی جا رہی ہے تو جناب آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کرکٹ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ بولر اس میں ویلن ہوتا ہے یا بیچمن آپ بھی بتا سکتے ہیں ہمیں اپنے کومنٹس میں اور اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے بارے میں مزید جانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے آن لائن کورسز ڈی ایل پی میں حصہ لے سکتے ہیں اور ہماری آڈیو لائبریری سے نئی صبح کے یوٹیوب چینل پر مستفید ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی آراء کا اظہار کرنا چاہیں تو نہ صرف یوٹیوب چینل پہ بلکہ ہمارے فیس بک پیج پہ جو کہ facebook.com slash نئی صبح ہے کومنٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگا تو اسی کے ساتھ ہم اپنا شو ختم کریں گے شایان جی ختم کرنے سے میرے بھی ایک سوال ہے کومنٹ کریں ہمیں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اگر بیٹسمن اور بولر ہیرو اور ویلن ہے تو فیلڈر کیا ہے فیلڈر یا تو ہیرو کی ٹیم میں ہوگا یا پھر ویلن کی ٹیم میں ہوگا کیونکہ وہ بولر کی بول کو باہر پاچھا دیتے ہیں اور بیٹسمن کی بول کو بھی ہاں تو کبھی کبھی پارٹی بھی تو بدل لیتے ہیں لوگ یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی انشاءاللہ آپ لوگوں سے آنے شو میں اسی طرح کی کچھ اچھی اچھی انفرمیشن اور مزاہیا باتوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تو میں اپنی جانب سے کر رہا ہوں sign out انشاءاللہ آپ لوگوں سے آنے والے شو ملاقات ہوگی جانب سے خدا حافظ over to you سبح غزالی so dear people i'm also going to sign out from the platform of radio سب کا ساتھ سنتے رہیے اور سناتے رہیے ہمیں بھی اپنے کومنٹس میں کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا thoughts ہیں اسی کے ساتھ ہی میں بھی کروں گی ta ta good bye take care اللہ حافظ خیال لکھیں اپنا بھی اور اپنے چاہنے والوں کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو آپ کو نہیں چاہتے پر آپ ان کو چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے حافظ فرمائے آمین اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی